ہمیشہ صحت مند رہنے کے لیے موسم کے ساتھ تال میل بنا کر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے گرمیوں میں اکثر تاپمان بڑھنے سے زیادہ تر لوگوں کو پیٹ سے جڑی پریشانیاں ہونے لگتی ہیں اکثر گرم موسم میں گرم تاثر والی چیزیں کھانے سے لوگوں کو پیٹ میں بدحضمی، گیس، پت کا بڑھنا اور پیٹ میں انفیکشن جیسی سمجھ سائیں ہونے لگتی ہیں اس کے علاوہ جلسہ دینے والی گرمی کئی لوگوں کے پیٹ میں گرمی بھی پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے الٹی، جیمچلانا، سردرد اور بدحضمی جیسی پرابلم ہونے لگتی ہے ایسے میں اپنے شریر کو تھنڈا رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کھانے پینے سے جڑی ایسی کئی چیزیں ہمارے آس پاس موجود ہیں جنہیں استعمال کر کے پیٹ اور شریر میں پیدا ہونے والی گرمی کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے تو پیٹ اور شریر دونوں کو تھنڈا رکھنے والی وہ کون کون سی چیزیں ہیں آئیے جانتے ہیں گرمیوں میں پیٹ کو تھنڈا رکھنے کے لیے سونف اور سبزے کا پانی پینا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کے لیے ایک لٹر پانی کی بوٹل میں دو چمس سونف اور ایک چمس سبزے کے بیج کو ڈال کر آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دیں اور جب بھی پیاس لگے تو اسی پانی کو پورا دن پیتے رہیں پانی ختم ہونے پر اس میں اور پانی ملاتے رہیں اسے پینے سے آپ کا پیٹ ہمیشہ تھنڈا رہے گا گرمی کی وجہ سے پیٹ میں ہونے والی سبھی پرابلمز کو دور کرنے میں یہ ڈرنگ بہت ہی زیادہ کارگر ہے اگر آپ پورا دن صرف یہی پانی پیتے ہیں تو پیٹ کو تھنڈا رکھنے کے لیے اس کے بعد آپ کو کوئی اور دوسری چیزیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی گرمی کے دوران ستو سے بنا شربت نہ صرف شریر کو تھنڈا رکھنے کا کام کرتا ہے بلکہ شریر کو کئی فائدہ مند نیٹریانٹس بھی دیتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ستو سے بنا ڈرنگ دست کی سمسے میں کافی فائدہ مند ہوتا ہے اور شریر کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانے میں بہت مدد کرتا ہے ستو سے شربت کیسے بنایا جاتا ہے اس پر یوٹیوب پر آپ کو کافی ویڈیو مل جائیں گی نمبر تین چھاچ اگر آپ کو کسی وجہ سے ستو کا شربت پسند نہ آئے تو اس کی جگہ آپ چھاچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں شریر اور پیٹ دونوں کو تھنڈک دینے کے لیے چھاچ کا سیون کرنا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے چھاچ میں کولنگ ایفیکٹ ہوتا ہے جو شریر کی گرمی کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں پایا جانے والا کولنگ ایفیکٹ پاچن تنترے میں ہونے والی گرمی کو بھی کم کرنے میں اثر دار مانا گیا ہے نمبر چار ناریل پانی جو لگ چھاچ ہے کوئی اور دوسری چیز بنانے کے جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہتے تو ان کے لیے ناریل پانی ایک بہت ہی اچھا آپشن ہے ناریل پانی ایک نیچرل پانی ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی جو پیٹ کے ساتھ ساتھ پورے شریر کو ہائیڈریٹ کرتا ہے پیٹ سے جڑی تکلیف میں اکثر مریض کو ناریل پانی پینے کی صلاح دی جاتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ڈرنک ہے جسے آپ دن بھر میں کتنا بھی پی سکتے ہیں اسے پینے سے آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا نمبر پانچ پودینہ زیادہ گرمی کی وجہ سے اکثر بہت سے لوگوں کو ہر تھوڑی دیر میں پیاس لگنے لگتی ہے چاہے جتنا پانی پی لیں پیاس ہی نہیں بجھتی ایسے میں پودینے کا استعمال کرنا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کے لئے پودینے کو پیس کر اس کا پیشٹ بنا کر کسی کانچ یا اسٹیل کے ڈبے میں رکھ لیں اور جب بھی پیاس لگے تو ایک گلاس پانی میں ایک چمچ پودینے کے پیشٹ کو ملا کر پی لیں اس چھوٹے سے نسخے سے آپ کی نہ صرف بار بار پیاس لگنے کی پرابلم دور ہوگی بلکہ یہ پیٹ اور پورے شریر کو تھنڈا رکھنے میں بھی بہت مدد کرے گا نمبر چھے تھنڈا دودھ اگر آپ کو پینے کے لئے کچھ نہ ملے تو پیٹ کی گرمی کے لئے ناشتے میں روزانہ صرف ایک کپ تھنڈا دودھ ہی پی لیا کریں یہ بھی پیٹ کی گرمی کو دور کرنے میں کافی مدد کرتا ہے دراصل دودھ میں کیلشیم ہوتا ہے جو پیٹ کی گرمی کو ایبزورپ کر لیتا ہے اور تھنڈا پہنچاتا ہے نمبر سات تربوز اگر پھلوں کی بات کریں تو پیٹ کو تھنڈا رکھنے کے لئے آپ تربوز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ پھل نہ صرف پیٹ کو تھنڈا رکھتا ہے بلکہ شریر میں پانی کی کمی کو پورا کرنے میں بھی بہت مدد کرتا ہے دراصل تربوز میں پانی کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اس لئے شریر کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے خاص کر گرمیوں کے دوران ڈی ہائیڈریشن کی سمجھ سے زیادہ ہوتی ہے ایسے میں ڈاکٹر بھی تربوز کھانے یا پھر اس کا جوز پینے کی صلاحہ دیتے ہیں یہ شریر کو ڈی ہائیڈریٹ کرنے کے ساتھ ہی پیٹ کو تھنڈا رکھنے کا کام بھی کرتا ہے نمبر آٹھ کھیرہ پیٹ کو تھنڈا رکھنے کے لیے آپ چاہیں تو چلتے پھرتے کھیرے کا سیون بھی کر سکتے ہیں کھیرے کے فائدوں سے جوڑی ایک سٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ اس میں 95% تک پانی ہوتا ہے ایسے میں اس کا سیون کرنے سے شریر کو پانی کی کمی سے بچانے اور اسے ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ اس کا سیون حازمے کے لیے بھی فائدہ من ثابت ہوتا ہے تو دوستوں یہ کل آٹھ چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں جسے آپ بہت ہی آسانی سے استعمال کر کے پیٹ اور شریر دونوں کو تھنڈا پہنچا سکتے ہیں تو دوستوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے تینک یو فور ووچنگ موسیقی